مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے ترجمہ وعوان عطاء اللہ بن عبد المجید ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جنہیں کریمانہ اخلاق کے ذریعے فضیلت عطا کی گئی اے اللہ رحمتیں برکتیں اور سلامتیاں نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل وعیال پر اور سرات مستقیم پر گامزن ان کے اصحاب پر حمد و صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو اس مہربان پروردگار کی طرف سے مومنوں کے لیے کیا ہی عظیم خوشخبریاں ہیں جو ذات کامل ترین کلمات والی اور کبھی وعدہ خلافی نہیں کرنے والی اور خوشخبریاں تب ہی وقو پذیر ہوتی ہیں جب ان کی شروط کو پورا کیا جائے سنانچہ اپنے عظیم و جلیل پروردگار کے اس وعدے پر خوش ہو جاؤ جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر خوب قائم رہے ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور اس جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جس کا تم بادہ دیے جاتے تھے ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جو تمہارے دل چاہیں گے اور ہر وہ چیز جو تم مانگو گے یہ بے حد بخشنے والے نہایت مہربان کی طرف سے مہمانی ہے جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اس پر خوب قائم رہے ڈٹے رہے تو اس کے نتیجے میں ان پر رحمت کے فرشتے اترتے ہیں اور مومنوں کا یہ کہنا کہ ہمارا پروردگار ہمارا رب اللہ ہے اس میں زبان سے اقرار بھی داخل ہے اور دل سے تصدیق بھی شامل ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ربنا اننا سمعنا منادین ینادین لیل ایمان ان آمنوا بربکم فآمننا اے ہمارے پروردگار بے شک ہم نے ایک آواز دینے والے کو سنا جو ایمان کے لیے آواز دے رہا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لے آؤ تو ہم ایمان لے آئے اور زبان سے اقرار اور دل سے اعتقاد کی بنیاد ہی عمل سالے پر استقامت سے حاصل ہوتی ہے اللہ تعالی کے فرمان ثم استقامو پھر وہ ڈٹے رہے اس سے مراد ایمان ہے اور ایمان زبان سے اقرار کرنے دل سے اعتقاد رکھنے اور جسمانی آزا سے عمل کرنے کا نام ہے استقامت بہت عظیم چیز ہے جس کا سب سے اعلی مقام یہ ہے کہ انسان اللہ تعالی کے فرائض واجبات اور مستحبات کی ادائیگی کرتا رہے اور حرام و مقروع اشیاء و آمال سے دوری اختیار کرتا رہے اور اس پر پھر ہمیشگی بھی اختیار کرے جیسا کہ اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر کو اس کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا بس تو ثابت قدم رہے جیسے تجھے حکم دیا گیا اور وہ لوگ بھی جنہوں نے تیرے ساتھ توبہ کی ہے اور حد سے مت پڑھو بے شک وہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا استقامت کے سلسلے میں مومنوں کے مختلف درجات ہیں جیسے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا پھر ان میں سے کوئی اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے اور ان میں سے کوئی میانہ رو ہے اور ان میں سے کوئی نیکیوں میں آگے نکل جانے والا اللہ کے حکم سے یہ بہت بڑا فضل ہے ہمیشگی کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے ان میں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائی جائیں گے اور ان کا لباس ان میں ریشم ہوگا اہل ایمان جب اس دار فانی سے دار بقا کی جانے منتقل ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کی استقامت کے بدلے میں فرشتے یہ کہتے ہیں خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے گویا کہ فرشتے مومن بندوں سے یہ کہتے ہیں کہ تم نے جو اولاد پیچھے چھوڑی ہے ان پر خوف مت کھو اللہ تعالی ان کا مددگار ہے اور وہی نیکوکاروں کا ولی اور دوست ہے وَلَا تَحْزَنُو میں حزن و غم کا تعلق ماضی سے ہے کہ جو کچھ گزر گیا ہے اس پر خوف مت کھو غم کے بادل چھٹ گئے اور آئندہ کبھی نہیں منڈلائیں گے یہ استقامت اختیار کرنے پر ہی خوشخبری ہے کہ مستقبل میں امن و امان نصیب ہوگا اور ماضی کا حضر و ملال کبھی دوبارہ نہیں آئے گا اور فرشتے انہیں مزید کہتے ہیں وَأَبَشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّذِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ کہ اس جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے اور ارشاد باری تعالی ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ بے شک اللہ تعالی وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہے اور جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا ہوگا اور نہ ہی کسی ابن آدم کے دل میں ان کا تصور تک آیا ہوگا صحیح بخاری میں روایت موجود ارشاد باری تعالی ہے ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا میں فرشتے مومنوں کے دوست ہیں ان کی تائید و نسرت کرتے ہیں جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے جب تیرا پروردگار فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں بس تم ان لوگوں کو جمعے رکھو انہیں ثابت قدم رکھو جو ایمان لائے ہیں فرشتے ایک مومن کو اتمنار اور تسلی دیتے رہتے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالی کے وعدوں کی تصدیق کرتا رہیں اور وہ ایک مسلمان سے شیطانی وسوسوں کو دور کرتے رہتے ہیں جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان ابن آدم کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور فرشتہ بھی خیال ڈالتا ہے جبکہ شیطان تو شر کے متعلق اور حق کو جھٹلانے کا وعدہ دیتا ہے اور فرشتہ خیر اور تصدیق حق کا وعدہ دیتا ہے اسے امام ترمیدی نے اپنی جامعے میں روایت کیا ہے اسی طرح فرشتے مومن بندوں کے بھی دوست ہیں جو دنیا میں انہیں شیطانوں کے شر سے بھی محفوظ رکھتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالی کے ارشاد ہے لَهُمُ عَقِّبَتُم مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْبِهِ يَحْفَظُونَهُ مِّنْ اَمْرِ اللَّهِ اس کے لئے اس کے آگے اور اس کے پیچھے یکے بعد دیگرے آنے والے کئی پہرے دار ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں اسی طرح فرشتے مومن بندوں کے دوست ہیں جو دنیا میں ہر خیر و نیکی کے کام انجام دینے میں ہمیشہ مومن بندے کے ساتھ ہوتے ہیں اور اسی طرح آخرت میں بھی وہ ان کے دوست ہوں گے جیسے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے اور فرشتے ہر دروازے میں سے ان پر داخل ہوں گے سلام ہو تم پر اس کے بدلے میں جو تم نے سبر کیا سو اچھا ہے اس گھر کا انجام اللہ تعالی کے حکم سے فرشتوں کے ذریعے مومنوں کے لئے بشارتیں یکے بعد دیگرے آتی رہتی ہیں اور ایک دوسرے سے بڑھ کر آتی ہیں اس آیت میں ان کے لئے آخری بشارت یہ بیان کی گئی ہے اور بحیشت میں تمہارے لئے ہر وہ چیز موجود ہے جس کو تمہارا دل چاہے اور تم جو وہاں مانگو گے وہی ملے گا بخشنے والے نہائیت رحم کرنے والے کی طرف سے یہ مہمانی ہے یعنی آپ کے لئے جنت میں ہر وہ چیز میسر ہوگی جس کی آپ خواہش کریں گے بلکہ خواہش اور امید سے زیادہ آپ کو ہر وہ چیز ملے گی ہر آپ کی فرمائش پوری ہوگی جس کی آپ فرمائش کریں گے یہ گناہوں کو بخشنے والے اور مومنوں پر رحم کرنے والے پروردگار کی جانب سے مہمان نوازی ہے عربی زبان میں نزل اس کو کھانے کو کہتے ہیں جو بطور خاص مہمانوں کے لئے تیار کیا جاتا ہے اسی سے ملتی جلتی ایک آیت اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان بھی ہے بے شک جنوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اسی پر جمع رہے بس ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ گمگین ہوں گے یہی بہشتی ہیں یہی جنتی ہیں ان میں ہمیشہ رہیں گے ان کے عمال کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بڑی ہدایات و تعلیمات میں سے ایک وہ عظیم وسیعت ہے جو در حقیقت پورے دین پر مشتمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صفیان بن عبداللہ صحابی رسول سے یہ کہنا یہ فرمانا کہ کہو میں اللہ پر ایمان لے آیا اور اس پر ثابت قدم رہو استقامت اختیار کرو اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے ایک مسلمان کے لئے کیا ہی اچھا ہے کہ وہ نئے کاموں کو انجام دینے کے بعد ان عظیم آیتوں کو ہمیشہ یاد رکھے اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھتے ہوئے اور اس سے ڈرتے ہوئے تاکہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے اور اس پر اسے اپنے عذاب سے بچا لے مسلمان اپنے عمل میں استقامت اختیار کرنے کے اعتبار سے الگ الگ درجے میں ہوتے ہیں ان میں سے سب سے آلہ درجے والے اور سب سے بہترین وہ ہوتے ہیں جو مسلسل نیکیاں کرتے رہتے ہیں اور کلی طور پر محرمات اور حرام کردہ اشیاء سے اشتناب کرتے ہیں تو یہی لوگ سبقت کرنے والے ہوتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے والسابقون السابقون اولئیک المقربون فی جنات النعیم اور سب سے اول ایمان لانے والے سب سے اول داخل ہونے والے ہیں وہ اللہ کے ساتھ خاص قرب رکھنے والے ہیں نعمت کے باغات میں ہوں گے اس درجہ سے نیچے ان لوگوں کا درجہ ہے جو نیک کام کرتے ہیں اور پھر گناہ کے بعد وہ نیک و اچھے کام کر لیتے ہیں ارشاد باری تعالی ہے اور دن کے دن دونوں اطراف میں اور رات کے کچھ حصے میں نماز قیم کیا کر بے شک نیکیاں برائیاں کو دور کر دیتی ہیں یہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لئے نصیحت ہے اور جب مسلمان اس دوسرے درجہ سے بھی نیچے اتر جاتا ہے تو گویا وہ نیک اور برے عمل کو ایک دوسرے سے ملا دیتا ہے اور دونوں عمل میں سے جو غالب رہتا ہے وہ اسی کا تابع بن جاتا ہے اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و مشیعت و موقوف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَآنِبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ أَسْلِمُوا لَهُ مِنُ قَبْلِ أَيَّا تِيَاكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَتُنْسَرُونَ اور اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کا حکم مانو اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہیں مدد بھی نہ مل سکے گی جو متقی لوگوں کو عزت بخشتا ہے اور خواہشات کے پیچھے چلنے والوں کو ظلیل و رسوا کر دیتا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے اسی واقعی معبود برحق نہیں اسی کے لئے اچھے اچھے نام اور بلندنین صفات ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور بارگزیدہ رسول ہیں اے اللہ تو اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کامیاب ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو کوئی ایک نیکی کرے گا اس کے لئے دس گناہ عجر ہے اور جو بدی کرے گا تو اسے اسی کے برابر سزا دی جائے گی اور ان پر ظلم بھی نہیں کیا جائے گا یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ جو کوئی نیک عمل کرے اور ان عامال کو ضائع کرنے والے امور سے بچاؤ احتیار کرے تو اسے اس پر دس گناہ سوا ملتا ہے لہذا آپ خیر و بلائی کے کاموں کو انجام دیں حرام کردہ کاموں سے اجتناب کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر عمل کریں کہ آپ نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور کوئی گناہ اگر سزد ہو جائے گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو جو اسے مٹا دے گی اور لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش آیا کرو اسے امام احمد نے اپنی مسلم میں اور امام ترمیزی نے اپنی جامعے میں روایت کیا ہے اللہ کے مندو درود و سلام بھیجو تمام رسولوں کے صدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شک اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے جیسا کہ شاید وری تعالیٰ ہے بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والے تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجتے رہا کرو اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آلوالات پر رحمت نازل فرما اے اللہ تو خلفاء راشدین ابو وکر و عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ سے راضی ہو جا تمام صحابہ اکرام سے راضی ہو جا اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ تعالیٰ فرما دین اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابوت کر دے اے اللہ ہمارے گناہ ہو وہ گناہ معاف کر دے جو ہم نے پہلے کی ہے جو بعد میں کی ہے جو چھپ کر کی ہے جو اعلانیہ کی ہے اور وہ گناہ جن کو تو ہم سے زیادہ جانتا ہے اے اللہ آپ نے ذکر شکر اور بہترین انداز میں اپنی عبادت کرنے کی ہمیں توفیق اطاف فرما اے اللہ تمام معاملات میں ہمارا انجام بہترین فرما دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے ہمیں بچا لے اے اللہ ہم تجھ سے ہر طرح کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں جلد رسول ہونے والی ہو یا دیر سے ملنے والی ہو جس کو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں اور ہر برائی سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں جلدی آنے والی ہو یا دیر سے جسے ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے اے اللہ تم دشمنانے اسلام کی چالوں اور سازشوں کو ناکام بنا دے جنہیں وہ اسلام کے خلاف استعمال کرتے ہیں اے اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو شیعتین سے محفوظ فرما اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاہ عطا فرما قرض داروں کے قرض اتار دے اے اللہ ہمارے فوج شدغان پر رحم فرما اے اللہ اس مبارک ملک کی حفاظت فرما اے اللہ اس مبارک ملک کی فوج کی حفاظت فرما اے اللہ اس ملک کے قائدین کو جس میں اسلام اور مسلمانوں کی شان و عزت ہے ان کاموں کی توفیق اتا فرما اے اللہ تو خادمہ رحمین شریفین کو ہر اس کام کی توفیق دے جسے تو پسند کرتا ہے اور جسے تو راضی ہوتا ہے اور جس میں خیر و بلائی مزمر ہے اور ہر نیک کام میں ان کی مدد فرما اور ان کے ذریعے تو اپنے دین کی مدد فرما اور انہیں صحت و عفیت عطا فرما اے اللہ تو ولی اہد کو ہر اس کام کی توفیق دے جسے تو پسند کرتا ہے اور جسے تو راضی ہوتا ہے اور جس میں خیر و بلائی مزمر ہے اے اللہ مسلمانوں کی مشکلات کو دور فرما اے اللہ مسلمانوں کی مشکلات دور فرما فلسطین کے مسلمانوں کی مشکلات کو بھی دور فرما اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے اے اللہ اے اس تمام جہانوں کے پالنہار اللہ اہل فلسطین کی تمام پریشانیہ مشکلات کو دور کر دے اللہ کے بندو بے شک اللہ تعالی انصاف احسان اور اسے دانوں کو مالی تعاون دینے کا حکم دیتا ہے بے حیائی اور نابسندیدہ افعال اور سرکشی سے روکتا ہے وہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو لہذا اللہ تعالی بزرگ و بردتر کو یاد کرو وہ تمہیں یاد کرے گا اور اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو وہ تمہیں مزید نوازے گا جان لو اللہ تعالی کا ذکر بہت بڑی چیز ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالی اسے بے خوبی جانتا ہے